مسلم لیگ کاف کے لہنما کامل علی آغا کہتے ہیں وزیراعظم کا یہی رویہ راہا تو ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا دشمنی اور دوستی دوروں بھرپور نبھاتے ہیں عمران خان اتحادیوں سے مشاورت نہیں کرتے وہ آج تک ٹیم نہیں بنا سکے وزیراعظم کے پاس اچھی ٹیم ہوتی تو حالات نہ بگڑتے حکومت کے اتحادی رہیں یاد نہیں مسلم لیگ کاف کے بڑوں کی اہم بیٹھا کس طمعباد میں شروع چودری شجاد حسین صدارت کر رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی وزراء عرقین قومیوں صوبائی اسمبلی شریک حافظ امار یاسر کہتے ہیں اسطیفہ واپس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ قیادت کرے گی کراچی کے علاقے قورنگی میں پولیس اہلکاروں کی فارنگ سے میاں بیوی زخمی شوہر کے سر کو چھوٹی ہوئی گولی بیوی کی پسلی میں لگ گئی واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز پر فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے شہری ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اہلکاروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کی بطار چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تقروری کے خلاف درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا چیف جسٹس آتر منولا اور جسٹس محسن اختر قیانی نے 31 دسمبر کو درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا فیصلہ آج سنایا جانا تھا سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کے لیے درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات مسلم ریگ نون کے رہنما عدالت پہنچ گئے الازیزیہ سیکشپ ریفرنسز فیصلوں کے خلاف نیاب اپیلوں پر بھی سمات ہو گئی پاک پتن زلا کا چہری میں مخالفین کی وکیل کے چیمبر میں فارنگ زبانت میں توسی کے لیے دو بھائی ابراہیم اور افراہیم کٹل وکیل کا منشری بھی گولی لگنے سے چل بسا اور دھکی میں کوئلے کی کان میں دھما کا چار کانکن ملوے تلے دب گئے ریسکیو کے لیے جانے والے دو اہلکار بھی دم گھٹنے سے جامحق ایک کانکن کی لاش نکال لی گئی تین کی تلاش کے لیے آپریشن جاری